ہیلو پھرنٹس آج جو اچار میں بنانے جا رہی ہوں یہ ویلیج اسٹائل بنا رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ کے ہاں پہ اسی طرح سے عام کا اچار بنایا جاتا ہے آپ لوگ کس طرح سے بناتے ہیں مجھے کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو پھرنٹس میں نے ہاں پہ ونکے جی عام لیا تھا جس کو میں نے مطلب کٹوا لیا اور اس کے بعد میں گھر لیا کر کے اس کو اچھی طرح سے میں نے صاف کر لیا ہے کپڑے سے پوچھ کر اور اس کی جو سیٹس ہوتی ہیں نا اس کو بھی میں نے نکال لیا ہے اور اس کے سیٹس کے پاس میں جو ہلکا سا کڑا سا جالی جیسے رہتی اس کو بھی ہم نے الگ کر لیا ہے اور ساری پیسز کو اچھی طرح سے کورٹن کا ساپ کپڑا لے کر میں نے پوچھ لیا ہے اور فین کے نیچے میں نے ایک دو گھنٹے کے لیے فیلا دیا تھا جس سے کی اس کا مویسٹر جو ہے یہ نکل گیا ہے تو فرنس اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ نمک ہلدی ڈالنا ہے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ ون ٹیبل اسپون سے تھوڑی سی کم ہلدی ایڈ کیا ہے اور ٹو ٹیبل اسپون کے قریب ہم یہاں پہ نمک ایڈ کر دیں گے تو اس میں پہ بھی نمک جو ہے نا اچھی کونٹیٹی میں ڈالنا چاہیے تو اس سے کیا ہے پیچوں کے اندر نمک جو ہے اچھی طرح سے چلا جاتا ہے جس سے کی اچار جو ہے نا خراب نہیں ہوتا ہے اور اس کو میں رات بھر کے لیے چھوڑ دوں گی تو چلی یہاں پہ اچار کا مسالہ ریڈی کر لیں گے اس کے لیے میں نے یہاں پہ ون ٹی اسپون کے قریب کاری مرچ لیا ہے اور ون ٹیبل اسپون میں کھڑا دھنیا لے لیں گے کھڑا دھنیا کا جو فلیور ہے بہت اچھا آتا ہے خوب زیادہ نہیں ڈالیں گے اتنا ہی ڈالیں گے اور اچار جو ہے نا ہم لوگ یہاں پہ اسی طرح سے بنایا جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ جیرہ کی قانٹیٹی ایک کٹوری سے تھوڑا سا کم ہے آدھا کٹوری سے تھوڑا سا جادہ لیا ہے تو مسالے جو ہیں نا اچار میں اسی چیزوں سے بڑھتا ہے نئی تو پھر آم کی پیسے پیسے رہتی ہیں مسالہ کم رہتا ہے تو یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا پھر ون ٹیبل اسپون سوپ ڈالا ہے اگر آپ کو سوپ کا فلیور بہت زیادہ پیسند ہے نا تو آپ یہاں پہ ون ٹیبل اسپون اور بڑھا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ اتنا ہی ڈالوں گی اچار بہت ہی ساندار ٹیسٹی لگے گا آپ ایک بار بنا کر ضرور دیکھیں گا میری طرح سے اور یہاں پہ جیرہ اور جو ہم نے کالی مرش کھڑا تھنیا ڈالا ہے یہ اچھی طرح سے ہلکا سا روشٹ ہو گیا ہے تو اس سمیے پہ ون ٹی اسپون میں نے یہاں پہ میتھی دانا ایڈ کیا ہے تو دیکھیں میتھی دانا خوب زیادہ ڈالنے سے نا اچار میں کڑوا پناتا ہے تو میں یہاں پہ صرف ون ٹی اسپون ہی ڈالوں گی تو ان کو ہم نے نکال لیا ہے اب یہاں پہ ایڈ کر دیں گے کالی شرسو آپ چاہے تو پیلی شرسو اگر آپ کیاں ملتی ہے تو پیلی شرسو ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑی سی میں نے یہاں پہ شرسو کی دال لیا ہے ایک کٹوری کیونکہ مسالہ جو ہے اسی سے تھوڑا سا بڑھتا ہے اس لیے یہ مسالے جو ہم لوگ تھوڑا سا زیادہ ایڈ کرتے ہیں اس سے اچار کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے تو میں نے یہاں پہ کالی شرسو کو ہلکا سا بھون لیا ہے خوب زیادہ نہیں بھوننا ہے تو یہ جو پہلے ہم نے جو مسالہ بھونا تھا یہ تھنڈا ہو چکا ہے تو اس کو ہلکا سا دردرہ سا پیس لیں گے دیکھیں اس کو زیادہ پاورڈر فارم میں نہیں بنانا ہے دردرہ رکھیں گے دو بار ہلکا سا گھومائیے گا اور بند کر دیجئے بس تو یہاں پہ ہم نے اسے پیس لیا ہے اور باقی جو سرسو تھی نا اس کو میں نے ہلکا سا گرائنڈ کیا اور اس کو میں نے تھوڑا سا پھٹک لیا اس طرح سے تو اس کے جو چھلکے ہیں یہ الگ نکل گئے دیکھیں یہ کٹوری میں آپ کو دکھا رہی ہوں اتنا چھلکا جو ہے باہر نکل گیا ہے باقی چھلکا جو رہ بھی جائے گا تو کوئی بات نہیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے فرنس تو میں نے اس کو تھوڑا سا پھٹک لیا ہے ویسے نہیں بھی ساپ کریں گے تو بھی چل جائے گا لیکن نکال لیں تو تھوڑا سا اچھا رہے گا تو اس میں آپ کو ابھی بھی کالا کالا چھلکا سا دکھ رہا ہوگا بات کوئی بات نہیں بہت بڑی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس طرح سے اچار بنا کر ضرور دیکھیں گا اور جو جیرہ کا پاورڈر جو بنایا تھا ہم نے باقی جو مسالیں ہیں یہ ایک کٹوری ہمارا پاورڈر بن کر تیار ہوا ہے جو کہ ہم نے سبھی چیزیں جو ملایا تھا اس کا اور سرسو کی دال جو ہے وہ بھی ہم ناپ لیتے ہیں کتنی بنی ہے تو ایک کٹوری تو بھائی یہ نکلی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کٹوری سے زیادہ ہی سرسو کی دال بنی ہے یہاں پر کیونکہ چھلکے سیدھ ہم نے گرائنڈ کیا تھا تو تھوڑی سی زیادہ بن جاتی ہلکا سا پھٹکا اس کو ساپ کیا تو تھوڑا سا چھلکا بھی نکلا ہے اس کا تو چلے تھوڑا سا اور نکال لیتے ہیں کٹوری میں تو آدھا کٹوری یہ ہو گیا اور جو ہم نے سرسو کی دال لیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم ناپ لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر دو کٹوری یہاں پر سرسو کی دال ہو گئی اور آدھا کٹوری اور بچی ہے اس کو بھی ڈال دیں گے تو مطلب کی ٹو اینڈ ہاپ کٹوری ہماری سرسو دال ہو گئی اور ایک کٹوری جیرہ پاورڈر ہو گیا ملا کر کے سبھی چیزیں اور ایک کٹوری سے تھوڑا سا کم میں ہاں پر ریڈ چلی پاورڈر ڈالیں گے کیونکہ مسالے بھی یہاں پر آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تھوڑی سے زیادہ اور اچار جو ہے نا تھوڑا چٹ پٹا رہتا ہے تب ہی مجاتا ہے اور نمک کی کونٹیٹی یہاں پر اتنا ہی ڈالیں گے تھوڑا سا میں نے یہاں پر آدھا کٹوری لیا ہے کیونکہ ٹو ٹیبل اسپون ہم نے پہلے سے نمک اس میں ڈالا تھا آم میں اور ہلدی پاورڈر ڈال دیں گے ون ٹیبل اسپون پہلے بھی اس میں آم میں ڈالا ہے تو چلیے یہاں پر میں نے لے لیا ہے لہشن اور ایک چھوٹا سا پیاج لیا ہے خوب زیادہ پیاج ایڈ نہیں کریں گے اتنے میں بہت ہی بڑی ہی سا فلیور آئے گا تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں نا اچار بناتے تو ہیں لیکن اس میں لیسن نہیں ڈالتے ہیں میں نے دیکھا یوٹیوب پہ کافی لوگ لیسن ایڈ نہیں کرتے ہیں لیکن آپ لیسن ڈال کر دیکھئے گا اچار جو ہے بینہ لیسن کے تو بنانا مطلب کی ٹیسٹ اس میں کوئی نہیں رہتا ہے جب تک آپ لیسن نہیں ڈالیں گے اچار کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آئے گا تو آپ اس میں لیسن جرور ایڈ کیجئے لیسن کا میں نے پیشٹ بنا لیا آپ لوگ ہلکا سا کوٹ لیجئے گا کھلوٹے میں کیونکہ میرے یہاں پہ جو بچے ہیں نا تھوڑا سا کوئی نکرے کرتے ہیں اس لیے میں نے لیسن کا پیشٹ بنا لیا اور ایک پیاج بھی ڈال دیا تھا جو کی فلیور بہت اچھا آئے گا اور چلیے یہاں پہ لے لیا ہے پین اور پین میں سرسو کا تیل ایڈ کیا ہے اور ہنگ ڈال دیا ونٹی اسپون ساتھی یہاں پہ جو میں نے پیاج اور جو لیسن کا پیشٹ بنایا تھا نا وہ ایڈ کر دیا ہے اس کو ہلکا سا بھون لیں گے تو اس سے کیا ہے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کو کچھا نہیں ڈالنا ہے نہیں تو اچار خراب ہو سکتا ہے تو لیسن اور جو پیاج کا پیشٹ ہے اس کو ہلکا سا کلر چینج ہونے تک بھون لیں گے اس کا فلیور بہت ہی شاندر آتا ہے اچار میں تو ہم لوگ کیا جو اچار ہے اسی طرح سے ہماری ممیلوں بھی بنایا کرتی تھی اور یہ جو مسالے ہیں ان کو سب کو مکس کر دیں گے اچھی طرح سے تو جب تیل تھنڈا ہو جائے اس کے بعد میں یہ مسالوں کو ہم ملائیں گے تو دیکھیں میں نے کلر کے لیے کوئی مرچی ایڈ نہیں کیا ہے یہاں پہ میں نے تیکھی والی ہی مرچی لیا ہے جو کہ ہم ڈیلی کھاتے ہیں وہی مرچی میں نے پاورڈر ایڈ کیا ہے تو اس سے بہت اچھا اچار بنے گا اگر آپ کو کلر پھول اچار بنانا ہے تو تھوڑا سا مطلب کلر والی مرچی پاورڈر ڈال دیجئے گا تو میں نے یہاں پہ نہیں ایڈ کیا ہے تو چلی یہ تیل میں مسالوں کو اچھی طرح سے ملا دیتے ہیں اور بہت بڑی ایسی خوزبو آری بھرین تو اچار میں میں سجست کروں گی کہ آپ لوگ لیسون جروریڈ کریں اور لیسون کا پیشٹ نہیں بنائیں گے تو آپ اس کو کھلوٹے میں تھوڑا سا کوٹ لیجئے بس گا تو اس سے زیادہ کچھ مت کریے پیسنا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کو کوٹ کے ڈالیں گے تو بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے کیونکہ ہماری ممی لوگ بھی پتھر کے اوپر لیسون کو ہلکہ ہلکہ سا کوٹ لیتی تھی ہو گیا تو اس سے اچار کا فلیور اور بھی اچھا آتا ہے تو آپ کے ہاں پہ بچے اگر لیسون کھانے میں ناٹک نہیں کرتے ہیں تو آپ اسی طرح سے کوٹ کر کے لیسون جروریڈ کیجئے تو آم کا اچار ہو چاہ کٹھل کا اچار ہو آپ اس میں سرسو تیل کا یوز کریں گے تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو میں نے یہاں پہ مشرد آئل سرسو تیل کا ہی یوز کیا ہے اور اگر آپ لوگ کو کلونجی کا فلیور پسند ہے تو اس میں ونٹی سپون ڈالیے گا اور نہیں ہے تو آپ اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں تو چلی میٹھے میں میں یہاں پہ تھوڑی سی فور ٹیبل سپون کے قریب چینی ایٹ کر دوں گی آپ اس کی جگہ پہ تھوڑا سا ایک بٹی گوڑ ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جو اچار ہے نا آم کا اگر اس میں آپ تھوڑا سا میٹھا ڈال دیں گے تو بہت بڑھیا ٹیسٹ آئے گا کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ اچار بنتا تھا تو اس میں گوڑ جرور ایٹ کر دیں لیکن ابھی تو گوڑ ہمارے پاس نہیں ہے تو میں نے یہاں پہ چینی ایٹ کیا ہے بہت شاندار ٹیسٹی مسالہ بنتا ہے آپ ایک بات جرور ٹرائے کیجئے اور یہاں پہ جو آم کی پیسز رکھے تھے نا تو اس میں میں مسالہ ایٹ کر دوں گی تو دیکھیں میں نے آم کی جو پیسز کو رات بھر رکھا تھا اس میں جو پانی نکلا ہے اس کو میں نے فیکا نہیں ہے اسی پانی میں میں نے یہ مسالوں کو ملا دیا ہے اگر پانی فیک دیں گے تو پھر اس کا خٹاپن پورا چلا جائے گا اور ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آئے گا تو اس لیے میں نے پانی نہیں پھیکا ہے کیونکہ ہم لوگ کے ہاں پہ اچار جو ہے اسی طرح سے بناتی تھی ممی تو اس لیے میں نے ایسی بنایا ہے اور بلکر بھی خراب نہیں ہوگا بہت سے لوگ آم کی پیسزوں کو دھوپ میں سکھاتے ہیں سکھانے سے جو اچار کی پیسزوں کا جو ٹیسٹ ہے اتنا اچھا نہیں آتا ہے جو کی اس اچار کا آئے گا آپ کو سچ مانئے آپ اس طرح سے جرور ٹرائے کریں بہت بڑیا ٹیسٹ آئے گا تو چلیے فرنس یہاں پہ میں نے مسالوں کو ملا دیا ہے اور اس کو میں ایک سے دو دین کے لیے کٹورے میں رکھ دوں گی تاکہ پیسوں کے اندر جو مسالے ہیں اچھی طرح سے چلا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت بڑی سا آئل بھی چھوڑ گیا ہے اور مسالے میں جو پیسز ہیں یہ اچھی طرح سے کوٹ ہو چکی ہیں تو مسالہ جو ہیں تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گے تو ہی اچار کا جو ٹیسٹ ہے اچھا آتا ہے اور مسالہ ہی تو اچھا لگتا ہے تو پھر میں نے یہاں پہ جو مسالے ایڈ کیا ہے آپ لوگوں کو کیسا لگا میرا اچار کا مسالے کی ریسیپی اگر اچھی لگی تو پلیس لائک کر دیجئے گا اور اچار کو رکھتے سمیں پہ دھیان رکھنا ہے کہ بوٹل جو ہے اچھی سوکھی ہونا چاہیے ساپ ستری تو لیجے میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے جو بھی اچار کے لیے اگر آپ اسٹور کر کے رکھنا چاہتے ہیں بوٹل میں تو اس میں اچھے طرح سے ڈال دیجئے گا بلکور بھی اچار آپ کا جو ہے خراب نہیں ہوگا